اسلام علیکم فرینڈز مائنم ازمدوستر باشیر اور یو آر واشنگ ایمی ٹی وی یوٹیوب چینل آئی ہوپ ساب لوگ ٹک ٹھانگ ہوگے فٹ فٹ ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے آئے ہیں پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں پیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی یا نمیل ویڈیو اس شہر بھی گزرا ہے یہ دو ہزار سال قبل مناسی اسوی میں ایسا تباہ ہوا جیسے کبھی دنیا میں موجود ہی نہیں تھا پٹلی کے شہر پومپئی نپلز ساحل کے کناری اور اکاتش فشاں پہار سے چند مل کے فاصلے پر واقع تھا اس شہر کی عبادی بیس ہزار افراد پر انجتمل تھی اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تحضیبی آفتہ شہر تھا اس شہر کی امارات بہترین نقشوں اور پوختائنٹوں کی حامل تھیں جبکہ شہر کا نکاسی پانی کا نظام بھی بہترین تھا دوستو جب محققین نے اس شہر کو دریافت کیا تو انہیں یہاں سے ایک ایسا سٹیڈیم بھی دریافت ہوا جس میں بیس ہزار افراد کے بیٹھنے کی کنجائش موجود تھی تاہم شہر کے باسیوں کے احلاقی اقتدار پستی کا شکار ہو چکے تھے یہاں جوا، زنا اور شراب جیسی برائیاں انتخائی عام تھی لیکن پھر قدرت جوش میں آئی اور ان پر عذابِ الٰہی نازل ہوا دوستو پمپئی شہر کے قریب واقعہ تشکشاں پہاڑ پھٹ پڑا اور اس سے لاغا نگلنے لگا جس نے ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پورا شہر ہی انسانوں کا قبرستان بن گیا جبکہ یہ مقام سولہ سو سال تک کنسانی آنکھوں سے اوجل رہا ستارہ سو اٹالیس میں آئی اثارِ قدیمہ کے ماہرین نے اس قدیم رومی شہر کو دریافت کیا جو کہ راپ اور مٹی کے لیر تلے دبا ہوا تھا دریافت ہونے والی امارات بلکل محفوظ حالت میں موجود تھیں دریافت کرنے والی ٹیم نے عبرتناک مناظر دیکھے انہیں راپ اور مٹی کے لیر کے نیچے انسانوں کی لاشیں پتھر بنی دریافت ہوئیں یہ انسان جس حالت میں تھے اسی حالت میں موت کا شکار بن گئے یہاں تک کہ کئی لاشوں کے پاس ماہرین کو ہشک روٹی کے ٹکڑے اور دیگر سامان بھی پڑے ملے جن پر راکی ایک موٹی تیہ چڑھ چکی تھی دوستو ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر آٹسو قبل مسیح میں آباد کیا گیا تھا جس میں شامدار خوبصورت بنگلے بھی تعمیر کیے گئے تھے جبکہ گلیاں بھی پورتہ بنائی گئی تھیں محققین کے مطابق جس آتش فشان پہاڑ نے اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹایا وہ ستارہ سو اسی قبل مسیح میں بھی پھٹ کر ایک ایسی ہی تباہی لا چکا ہے اس وقت اس کا لاوہ بائیس میل تک اسمان کی بلندی تک دیکھا گیا تھا کہ جبکہ پندرہ میل تک پھیلے ہوئے گاؤں اس کی لپیٹ میں آگئے تھے اس کے بعد اناسی اسوی میں ایک مرتبہ پھر یہ آتش فشان پھٹ پڑا اس وقت یہاں سے نکلنے والی راک اور لاوے کو سینگڑوں میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا دوستو اس شہر کی باقیت میں کھنڈلات نماؤ جڑے مکانات اور انسانی ڈانچیں آج بھی موجود ہیں جو انسانوں کے لئے عبرت کا نشان ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر قسم کے شرطے محفوظ فرمائے آمین تو ناظرین نئے حوپ کے آپ کو ویڈیو آج کی ہماری اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پوریے گا تو ملتے ہیں کال انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ